جناب محمد رزوان اتاری صاحب کراچی اتسلام علیہ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے ویب سائٹ اہل سمنل ڈوٹ میٹ پر یاد فرمایا آپ نے پوچھا کہ ہمارے گھر دیو بندیوں کا آنا جانا ان کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے تو دیکھیں میں سلوک تو حدیث شریف سے آپ کو بتا دوں گا لیکن آپ دہائیے کہ آپ اس پر کتنا قدرت رکھتے ہیں یہ حسب حال آپ جان سکتے ہیں کہ کس پر عمل ہوگا کس پر نہیں سب سے پہلی بات جو یہ ذہن میں رہے کہ کسی بد مذہب بے دین کا گھر میں آنا جانا اس لئے نقصان دے ہے کہ کبھی نہ کبھی اس نے اگر اپنی تبلیغ کو شروع کر دی تو کہیں آپ کو بھی دیوبندی اور وہاوی نہ بنا لیں یہ آپ کے والدین جو سیدھے سادے ہیں جو دیوبندی اور وہاویوں کے تنازع اور معاملات کو نہیں جانتے کہیں وہی ان کی ہاں میں ہاں کرنا کن شروع نہ کر جائیں بقول علام اقبال کہ شاہین کو خراب کر گئی صحبتِ زعب اگر شاہین کبھوں کی صحبت میں رہے گا تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں اس پر بھی کبھوں کا اثر نہ ہو جائے اب رہا کے سلوک کیا ہونا چاہیے آلہ حضرت خاضلِ بریلوی نے اپنے فتاوہ میں ان کے ساتھ سلوک کو یوں بیان فرمایا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تُجَالِسُهُمْ ان کے ساتھ بیٹھو مَت وَلَا تُو شَارِبُوْهُمْ ان کے ساتھ بانی مت پیو وَلَا تُو آکِلُهُمْ ان کے ساتھ کھاؤ مت وَلَا تُو نَاکِخُوْهُمْ ان کے ساتھ مکاہ مت کرو وَلَا تُو سَلُّ مَاہُمْ ان کے ساتھ نماز مت پڑو وَلَا تُو سَلُّ عَلَيْهِمْ وہ اگر مرے تو ان پر نماز مت پڑو یعنی نماز جنازہ مت پڑو بلکہ فرمایا کہ تم ان کے قریب مت جاؤ اور وہ تمہارے قریب نہ آئیں ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ کر دیں اس لیے احتیاط برپنی چاہیے اور کوئی نہ کوئی ایسی حکمت عملی نکالیے کہ تاکہ ان کا آنا جانا آپ کے گھر بند ہو جائے